اور قصت سے درود پرنا اللہم صلی على محمد وعلى آلی محمد کمیں صلیتے علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیما انکا حمید المجید اللہم بارک اعلی محمد وعلى آلی محمد کم bikرم بارکتے علی ابراہیما وعلى آلی ابراهیما انکا حمید المجید من صلی من امتکا صلاتا واحدا ایک مرتبہ جو درود پرتا ہے انام کتنے ہیں پانچ جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِعْ وَحِينَ يُمْسِي أَدْرَكَتُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق من جائے اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے کہا ایکی سا درود اور دعا ٹھیک ہے فرمایا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكَ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِنْزِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكَ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے اللہ رب العزت جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدقے جاریہ بنا اللہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیہ بنا دے کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیہ بنا دے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اللہ العالمین بے اولاد کی جولیوں کو بھی رون بارونک بنا دے اللہ العالمین صاحب مال کے مال میں برکت فرما اور تقویہ نصیب فرما اور فتن و عز معیشوں سے بچان اور بے روزگار کو توانگر بنا دے اور مخروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما اللہ العالمین دیسترہ تیرے گھر میں آج جمع ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا و آخر دعوانا للحمدلہ رب العالمین